موسیقی آئیے آج میں آپ کو سپنوں کا ایک مکام دکھاتا ہوں انجانے اندیکھے چہروں کی مزکان دکھاتا ہوں جیون میں سمبان دلائے وہ گیان دکھاتا ہوں ہندوستان دکھاتا ہوں میں ہندوستان دکھاتا ہوں اٹھارہ سال پہنے اسی چھوٹے سے دائرے میں ایک شروعات ہوئی بسیوں سمجھ لیجے کہ یہاں کسی کاریکرم کی نئی ایک نئے ملک کی شروعات ہوئی ایک ایسا ملک جہاں سرحد چھوٹی تھی لیکن حد حد سے بھی بڑھتا جہاں بھیدنے صرف بھاؤ تھے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا بھاؤ جہاں ماتر بھاشا ماتر ایک ہی بھاشا تھی گیان کی بھاشا یوگتہ کی بھاشا بگری ہونا جروری نہیں گیان ہونا جروری اٹھارہ سال اور نوے دور کے بعد آج بھی یہ جگہیں یہ کھیل یہ دنیا یہ ملک وہی ہے KBC کا ہندوستان یہ دنیا یہ دیش KBC کا ہندوستان شاید دنیا کی سب سے دھنوان جگہ ہے دھنوان اس لیے نہیں کہ یہاں ہمیں ہر کھلاری کے لیے سات کروڑ روپے رکھیں دھنی اس لیے ہے کیونکہ یہاں ہماری تیجوری میں ہم نے رشتوں کی پونجی جمع کر رکھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں انسانوں سے جڑتا ہر انسان دکھاتا ہوں ہندوستان دکھاتا ہوں میں ہندوستان دکھاتا ہوں اس منش کی ایک ایک کرسی کو دیکھیں یہاں ہر کرسی پر آپ کو سفلتہ کی عبارت دکھائی دیں میں ایسی ایک یونیورسٹی کی ستھاپنا کر رہے ہیں جس کا نام ہمالیان انسٹیچوٹ آف الٹرنیٹیوز لیڈاک ہے یہاں اصدھارہ اور پلبدیوں کی نشان دکھائی دیں گے آپ یوسف بھائی اپنی انگلیوں کا استعمال نہیں کر پاتے یہ نقل سے آپ نقل سے آپ وہ میں یوز کر کے لیپٹوپ آپریٹ کرتا ہوں اور یہاں آپ کو ارادوں کی جیت دکھائی دیں گے میرے ادھیکار مجھے چاہیے پچھلے اٹھارہ سالوں سے پرش اور مہلہ کی برابری کا سب سے انوخہ اداران ہے یہ منش آج سے اب سے آن میری میں تم کو نہ چھونے دوں گی چھو کر دیکھو دل میرا میں دل میں تم کو بھر لوں گی پر چھیڑ کے دیکھو تم مجھ کو میں تم کو نہیں چھوڑوں یہاں مہلہوں نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اتنا زبردست پدرشن کیا ہے کہ کئی جگہ تو وہ پروشوں سے بھی آگے نکل گئے رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں پر ہم آپ کے ماں نکل گئے کب تک روکو گے دراصل یہ سال کا کوئی سلوگن نہیں ہے بلکہ پچھلے اٹھارہ سالوں سے ان کا ان سنا لیکن ہمیشہ سے ہر کھلالی کے دلوں میں بسا ہوا ایک منطر جو وہ دنیا سے سماج سے ستتیوں سے پریس ستتیوں سے کہہ کر آتا ہے کہ کم تک روکو گئے تی بی سی کا دسوات جائے تو شروع ہونے جا رہا ہے تین ستمبر رات نو بے جیسے میں تو آ رہا ہوں آپ آپ سے ملنے آپ تہار رہیے نمشکار سونی انٹرینمنٹ تیلیویشن کے طرف سے میں آنوش کرووارا ایک بار پھر آپ سب کا سواغت کرتا ہوں تھانکیو سو مچ پھر ٹائم آؤٹن بیگ ویڈا وقت پھر ہو چکا ہے جب دیش کے سب سے بڑے سوپرسٹار شریہ امیتاب بچان ایک بار پھر دیش کے سب سے پرسید گیم شو کون بنے گا کروڑپتی کے دسویں سنسکرن کی میزبانی کریں گے اتحاس پھر بننے والا ہے ٹھیک اسی طرح جب اٹھارہ سال پہلے سن دو ہزار میں اس کارکرم کی جب شروعات ہوئی تھی تب اتحاس کا ایک نیا پننا شروع ہوا تھا سارے دیش کو گیان کی طاقت کی پہچان کروانے والے اس شو نے عام آدمی کی مہتوکانشاؤں ان کے سپنوں کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے بہت بڑا منج دیا اور ہر دیشواسی ہر ناغرک کے درسنکل کو سلام کرتا یہ شو ایک بار پھر ایک نئے روپ میں پرستطت ہو رہا ہے زوردار تالیاں ایک بار پھر ہو جائے for the entire team thank you so much for being here اب اس نئے روپ اس نئے دسویں ادھیای کے کورا اور روشنی ڈالنے کے لئے میں سٹیج پر بنانا چاہوں گا شریدانش خان کو EVP and business head sony entertainment television thank you good afternoon کون بننے کا کروڑ پتی 20 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا چار سپٹیمبر اس چار سپٹیمبر میں it will celebrate 20th year and in india میں کاریب اٹھارہ سال سے دو ہزار میں launch ہوا تھا تین سیزن سٹار پلس میں ہوا تھا اور پھر دو ہزار دس کے بعد کون بنے کا کروڑ پتی has been with sony and we are delighted to have this format this format is sony's format but more importantly we are delighted that this show is on sony since 2010 and hopefully it will be there for many many years to come our association with کون بنگا کروڑ پتی started in 2010 and we got the only person we thought would be the correct host or the right host for KBC Mr. Amita Bachchan back on KBC powering Mr. Bachchan and KBC was Mr. Siddharth Basu Babu has been with KBC since it came to India and he continues to be the guiding light for KBC and this year they will tell you a little bit more about what changes we are doing but for sony the important thing is that this year apart from being a broadcaster we are also a co-producer we launch our content studio called Studio Next with an objective to create high quality scripted and non-scripted format in Indian market in Indian languages and we thought the best way perhaps to start our journey in production is to start as a co-producer with Synergy producing this show so KBC 10 2018 will be the first first production of Studio Next my boss CEO of Sony Pictures Network India would have done that but he has just excused himself for emergency family emergency so I would like you to be the first one to see the logo of our production unit this is the first time we are unveiling this logo and we promise you that we will do some really quality high quality stuff in days and years to come coming back to KBC 10 season exciting exciting time some of the exciting plan will be shared by our team but before I ask Ashish and Siddharth Basu to join me here I would like to thank Mr. Bachchan to graciously agree to host season after season and we just can't imagine KBC without him we can't imagine KBC without Siddharth Basu either so we are really thankful to Mr. Basu to be part of it last year we did something which was extremely exciting play along close to around 36 million people played the game on their second screen the entire thing was a world record nobody before that or nobody after that has created a gaming or interactive experience as big and as smooth as KBC play along of last year and this year play along is back and this time it will be on Sony live our internal team led by Amog will be driving it we have got in-house technical power to power the play along this year so we very exciting we have shot some episode looking good play long is looking good so hopefully will have yet another season of KBC which like always KBC does brings family together you know one of the thing why a show has lasted for 18 years is that this is perhaps one of the show which brings the entire family together to their living room to watch at the core there is Gyan which everybody in India recognizes perhaps the only lever of progress at the core it talks about a language Hindi and nobody in this country speaks as eloquently as Mr. Bachchan and it's about inspiring stories of many people who come from various parts of India who against all the odds in their life dare to dream and make the dream come true KBC is a celebration of all these things welcome to KBC 2018 season 10 I would now request Ashish and Babu Siddharth Basu to come and please talk about the things we are doing in season 10 Ashish is it yeah thank you thank you everyone thank you Dhanish for studio next we will now be able to create much more content on television and otherwise hopefully with a lot of new content as Danish says cerebral content that we will produce thank you once welcome everyone the reason why we thought of holding this conference press conference in this studio is because a lot people they have seen I'm sure you visited this set earlier but this experience is really something very special to us and we thought that why not make it come alive in front of you very soon the anchor of the show the force behind the show Mr. Bachchan will also be here and he'll kind of address you two three things which I wanted to kind of tell you what you know every time you know question is what is new so there are many things in this show you know at the heart of the show there is not to connect to connect knowledge this country will always stay and always stay but the fashion keeps on changing so what are we doing new this season two or three things I'll tell you first you know because this show as just as 20 years you know we show in bharat so there are things they have changed with the this is the biggest change we are going to do augmented reality that we are introducing in the show augmented reality when I heard it it was confusing it was what is technological jargon it is very simple augmented reality means it is reality here if it is virtual thing then it is augmented reality if we go to virtual world then it is virtual reality I'm sorry I'm just explaining so that it becomes clear to everybody so that's what augmented reality is many things you saw in the television sets when you came to this they will be live here which actually will not virtual objects but when you see it will be here so Abhas will recreate here first because this time Studio Next production and synergy this is something that the Sony internal technical team is driving this we have built a capacity to create a lot of other beautiful augmented reality pieces in our other shows which are our shows in that we introduce we have invested investment in this gear is expensive gear which comes alive we have invested that and we are one of the two people in India who can do it as in two broadcasters so that's what we intend to do the things that we will tell you Babu to tell you the audition process changed this show on here level of general knowledge is very big so toughness in competition is bigger and people win more money our love economy is that people win a lot if they won't win it the most bad so to increase the general knowledge سیلیکشن کے دوران وہ بھی ہم نے تھوڑا پڑا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی سنکھیاں میں لوگوں نے اس بار جیسے ہر بار کرتے ہیں تھوڑا اس بار 20-25 پر سے زیادہ لوگوں نے کیا ہے تو وہ تو ہمیشہ کا تھا وہ ہے ہی اس کے علاوہ کونٹنٹ میں جو یہاں پر باقی چیزیں جو ہمارا فرائیڈی سپیشل تھا نہیں چاہ نہیں رہ جو ہم نے پچھلی بار کیا تھا جہاں ہم ہیروز کو یہاں پر لے گئے آتے تھے اس کا بھی ایک نیا نام اور ایک نیا سوروب ہے جو بابو اب آپ کو بتائیں گے over to بابو thank you thank you very much ashish i want to thank sony everybody at sony the entire team particularly danish ashish and the creative team particularly of shiram vishnu pankti kushbu and so many others for once again putting their fate into this background and putting their money where their mouth is so in every sense jesse ashish nao aap ko abhi بتایا whether it's augmented reality which is a very heavy investment first time in general entertainment television you'll be seeing things that enhance the value of this and i'm going to show you a little glimpse of that so you get a sense of what it's going to look like every year there are some innovations some adaptations sometimes more than others and this year i think is going to feel very rejuvenated refreshed i think you'll find it in terms of the look and feel there are little innovations and tricks each time we try to do that too in the way the game plays out in the way the format plays out and that is something that i want you to take a quick glimpse at just a quick teaser a quick teaser of what this year's thing is going to look like and the augmented reality he was speaking about and then we'll take it up from there please take a look and then we'll take a look I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it it's going to be a youthful it's going to be said and then we'll take a look and we'll take a look and we'll take a look and take a look and there are some come out and then we'll do it so come out and give it and get it and we'll do it so that's this بار کانٹا بینجی نہیں ہے لے کی لے کی انہوں نے اس کام کے لئے اپنی پروسن گھڑی بڑی جی کو یہاں بیج دیا ہے یہ کانٹا بینجی سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں یہ تو سیدھے وہاں سے نکل کر یہاں آ جاتی ہیں چرنوں میں دیکھ تو رہی ہے چرنوں میں لیکن سمیں ملتے ہی یہ گلے پڑا جاتی ہیں یہ آگئی لائف لائن ادھر آو ہاں اور میں بتا دوں کی آخری لائف لائن ہے آسک دی ایکسپرٹ اس میں آپ ویڈیو کال کے مادہم سے یہ آسک دی ایکسپرٹ یہ دیکھئے نیچے ہے گیانی اور گوڑی ایکسپرٹ سے صلاح مشورہ کر سکتی ہیں جواب بھی آپ کو ان سے آپ پوچھ سکتی اس کے لئے آپ کو ملیں گے ساکھ سکتی عزید کوئی فرش ترید کیا ہے آشان. اگر بھی بروس میں ہے اگروں کو حکم بھی متوانی دیکھنے یک ہے تو ہر مجھے کام بھی بہت سکتی ہیں چیز کا منتب ہے ڈیوٹ کو ہمارے کل کر سکتی ہیں جو آپ ڈیوک тон P باستانی ڈیوٹ کو رہا کے بارے کل کر سکتی ہیں اس کا مجھے نویزید ہے اور دانالے کے باتے ہیں دانوارکش مجھے دنوارکش جمعاً کبھی اس کے لئے تیمینے کی باتتا ہے تکمید سنویزید اور تکمید کی باتتا ہے اور دنوارکش مجھے پر آخری تیمینہ مجھے معاً آپ نے اپنے کی طرف دیکھم کاری تول Vermont ڈیوڈا، کیسی پر آنچانی ڈیوڈا، عیرین ڈیوڈا کوسخت ڈیوڈا کاری ڈیوڈا 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 پقیومی ہمیں rapedی ملتاؤیوں لازم ڈیوٹک ڈیوٹ فیلی کا خ BBC ڈیوٹک 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 ڈیوٹکت کبیائی، ایمیڈ آن دیار نہیں لکھومتا انہوں نے حالتی بڑی بڑیر مجھے ترین پیشتر کے بڑی مطاف کی مطاف کی مطاف کی کوششے نشط نہیں لکھومی لکھومی رمضی ب کردی مجھے این این فرمین ایمیران این قلیدوسکوکم مرد مجھے این دیو این گررارس اور عمری گرارس قصور قریم ریجان غیر امیران اجسائے what is at the heart and soul of KBC because they are the stars of our show and this year it is remarkable the kind of people who have come through some of which we have recorded some of which we have cleaned the level of education has also gone up remarkably we had somebody doing a PHD in physical education and siblings were doing masters in science and commerce whose father is a Rediwala which was fantastic we also had some a retired general manager of the reserve bank of india so there is a whole range of kind of people we had a squadron leader from the air force at the same time we had a ticket inspector so you have this vast variety of people who come and play and really it is their stories it's the human story unfolding along with the knowledge game which is what this show has always been about because this is a show that touches lives and that is what I think touches the minds and hearts of the viewers and that we've tried to take one step further along with the team I'd like to thank the entire creative team who are there at Synergy 2 Sujatha Gyani Tanvi everybody working on the reality and working very hard on the team and on content as well they put a lot of effort into developing this and making it come true one of the things that worked remarkably last year was was every Friday one of the very brave decisions that Sony had taken Ashish and Danish and everybody else was that we will have no film integration which is a very brave thing to say for a general entertainment channel to say that we don't need to plug films because I myself you know and I was completely for it because sometimes at the same time on the same slot you see the same stars just promoting the same film and you know you don't know what it's about but the decision was taken last time and the decision was to go with showcasing change makers social change makers and those episodes every Friday were remarkable for the kind of resonance it had we had such a variety of people we had Sonam Vangchuk who this year has won the Max AC award you had Kalyas Satarthi who spoke so movingly about child labor and what he's done in the area you had Afro Shah and the passion he brings to cleaning up the beaches and of course his concern with the environment it touched a chord and it done remarkably this year we're taking it further we have something called KVC Karamvir that comes on every Friday and the first I think you'll enjoy it very much on the week of 3rd September at the end of the week you'll be seeing Prakash and Mandakini Amte who are just remarkable they're working in a remote tribal area with the Mandia Gugunds and they've what they've done in that area what they've done with their lives in 40 years what they've put to it it is truly inspirational and we have many such lined up for the rest of the season I think this engagement with the ordinary Indian their concerns this social engagement is what has marked out this particular show and I hope along with the look and the feel and the drama and the spectacle and the excitement and the drama that is something once again which will touch a chord the other thing is of course it's been 18 years we started below this roof the very first time we recorded KBC July 3rd was when we began it changed the fortunes of a broadcaster at that point of time but I've been there every step of the way and the other person who's seen through all these 18 years along with a few of course chosen members of the team but the brahmastra of this show Mr. Amitabh Bachchan he engages with the show makes it come alive as I believe nobody else can truly one in a billion this time you will see him taking it yet another step further everybody wonders this is going to be more of the same you will see the vibrance and the brilliance with which he takes it forward this time is a very important part of the show one of the things that he did this time is a poem had been written which of course he engaged with and sort of you know worked on but then he recorded it arranged the music for it and the presentation with a lot of care it's not yet been pictures haven't been put to it as yet but we want you to hear how that takes forward the pitch the theme for this year kap tak rokoge I'll ask the lights to be dimmed listen to it and I'd like you to welcome our host who's the most please listen to this and I'll ask you مٹھی میں کچھ سپنے لے کر بھر کر جیووں میں آشائیں دل میں ہے ارمان یہی کچھ کر جائیں کچھ کر جائیں سورج ستیج نہیں مجھ میں دیپک سچلتا دیکھو گے سورج ستیج نہیں مجھ میں دیپک سچلتا دیکھو گے اپنی حد روشن کرنے سے تم مجھ کو کب تک روک ہوگے تم مجھ کو کب تک روک ہوگے میں اس ماتی کا ورکش نہیں جس کو ندیوں نے سیچا ہے میں اس بانجر ماتی میں پل کر میں نے مرتیوں سے جیو نکھی جا ہے میں پتھر پر لکھی یہ بھارت ہوں میں پتھر پر لکھی عبارت ہوں شیشے سے کب تک توڑ ہوگے مٹنے والا میں نام نہیں تم مجھ کو کب تک روک ہوگے تم مجھ کو کب تک روک ہوگے اس جگ میں جتنے ظلم نہیں اتنے سہنے کی طاقت ہے اس جگ میں جتنے ظلم نہیں اتنے سہنے کی طاقت ہے تانوں کے بھی شور میں رہ کر سچ کہنے کی عادت ہے میں ساگر سے بھی گہرا ہوں میں ساگر سے بھی گہرا ہوں تم کتنے کنکڑ پھینک ہوگے چون چون کر آگے بڑھوں گا میں تم مجھ کو کب تک روک ہوگے تم مجھ کو کب تک روک ہوگے چھک چھک کر سیدھا کھڑا ہوا اب پھر چھکنے کا شوق نہیں چھک چھک کر سیدھا کھڑا ہوا اب پھر چھکنے کا شوق نہیں اپنے ہی ہاتھوں رچا سوائم تم سے مٹنے کا خوف نہیں تم ہالاتوں کی بھٹی میں جب جب بھی مجھ کو چھوک ہوگے تب تب کر سونا بنوں گا میں تم مجھ کو کب تک روک ہوگے تم مجھ کو کب تک روک ہوگے تم مجھ کو کب تک روک ہوگے بہت 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 دنیواد آپ سب کام اس طرف سے دیکھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے لیکن آج آپ لوگوں کو ایک الگ نظریہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری باتیں تو آپ کو پہلے بھی بتا چچکی ہیں دانش نے عاشیش نے صدار باسجی نے نئی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے پرستوت ہیں اور بہت ساری باتیں جو انہوں نے ہمارے بارے میں کہیں اس کو بالکل آپ اس کے زیادہ دیان مت دیجئے گا ان کو تعریف کرنی کی عادت ہے میرے لئے یہ بڑے سبھاگی کی بات ہے کہ اٹھارہ سالوں تک میں اس بہت ہی عدبت کھیل کے ساتھ جڑا رہا ہوں اور جیسا کی بابو ابھی کہہ رہے تھے پرتی ایک سیزن میں پرتی ایک اپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ ایک بات نکل آتی ہے ہمارے جو کنٹیسٹنس آتے ہیں ان کی طرف سے جس کی وجہ سے ایک الگ سا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے نشت روب سے i feel it is the contestant that creates the show yes the format is wonderful and sony has designed it and put all this thing together in an exquisite manner but i do feel that it is eventually the contestant that makes this show so it is their power it is their language it is their their past it is their present and what they aim for and to see some of them changing their lives within span of you know a few minutes is a remarkable experience and i can only sit on this side of this platform and just feel a great amount of joy for them it is impossible to imagine what some of the contestants have been through their lives and how they have managed despite a huge number of opposition and a lot of hindrances that come their way to finally come up to the hot seat and perform the way that they do and equally depressing has been the time when someone has spent almost you know 10-15 years in preparing themselves to be here to see them doing so well and then suddenly make a mistake and lose a lot of money but that is what the excitement of kbc is all about and i'm really extremely extremely privileged to be asked by sony yet again to play the host for this wonderful show i'd like to congratulate everyone danish babu ashish the entire creative team all these members make it so valuable you may not see them but let me tell you that without them this show would not be possible many a times we do two episodes every day and many a times due to some technical errors there are delays and we go into working late at night and i have to say very honestly every time it finishes late and i'm going back i say why can't we have some sister where i can spend the night here because the set is so inviting and the environment is so wonderful i keep telling the crew and you know it's this is the best place in the entire day for me and i just enjoy being here thank you so much ladies and gentlemen and we're up for questions and answers now thank you thank you sir may i please invite our team from sony siddharji tanisha ashiji may i also please invite mr amok dusad head of digital products to join our panel who's coming here may we have our first question please our panel is ready in the past 10 season we have our first question and we have our first question جائے کہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے Mr. Amitabh Bachchan here Sana from Indian Express so here so two questions for you first is seeing your career graph of course we can see that you two are like you speak for kap tak roko ge definitely but tell us your personal moment where you had to tell life that kap tak roko ge where I had to tell I mean when you face the challenge in life I think that the tagline and what you just heard as a recitation is not coming from me it's representing the common man and the common man is wanting to put up a kind of spirit that yes there will be shortcomings there will be obstacles in my way but I'm going to keep of the common man and his efforts and his endeavours and the entire poem that has been so brilliantly written by Ardy just depicts that effort or those feelings that every common man and I think it's a it's a it's a great it's a great poem to provoke people to change their thinking many a times I feel but I think the poem actually pushes you forward and makes it a little more aggressive in your approach towards life how long are you going to keep me down I one day I'm going to stand up and I'm going to achieve what I want to achieve and that really is the incentive for every common man all of us yes have incentives in our lives it'd be very difficult to narrate all of them that would be too personal but I think we are gathered here today to push across this sentiment of the common man not wanting to give up and keep attempting and try to reach that pinnacle of success that he has ever dreamt of Suran, the second question is you've been the trend center for Bollywood actors moving to television be it fiction or non-fiction do you too consider yourself as the flag bearer of Bollywood actors moving to television what does television stand for you and the entire Bollywood clan right now I don't believe in all these wonderful words you say I'm just another member of the film industry I'm very proud to be a member of this fraternity and I'm very proud that you know the audiences and the industry has been tolerating me for the past 50 years I hope to continue working so long as my body is there and is receptive to work but I do feel that the Indian film industry is a very valuable industry as is the Indian television industry when you when you ask for an opinion like this you have to look at the perspective you have to look at the challenges that we as a country face as compared to some of the other countries so every time there is a comparison to the west please understand that they are a good 150 to 200 years ahead of us not in their in their talent perhaps but just the years that they've had before us we are an independent country for the past 70 years and I feel that in in the 70 years the amount of achievement that we have attained there are very few examples in the rest of the world so whenever you compare please bear in mind that we are competing we have to keep leapfrogging all the time and in order to be with the rest of the world and when you leapfrog yes there will be vacuums created you know when you make a quantum leap there are there are vacuums and yes there will be false and there will be discrepancies but we shall get over that Mishra Bachchan on the left yeah Namaskar sir yes sir it's always delight to watch you actually no KBC and in KBC we have a lot emotional moments happier your witty side comic side we love actually this time what was your for you which episode you have shoot yes something you have to share this I want to بڑی ہوئی ہے گیان ان کا بڑا ہوا ہے تاکہ جب یہاں آ کر کے بیٹھیں وہ تو ان کے سامنے جس طرح کے پرشن ہم ڈالیں گے ہاں تھوڑے بہت تو آسان پرشن ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایسے پرشن ڈالیں جو ان کی یوگتہ کے قابل ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور ہم کو ادھارن کی روپ میں دیکھ بھی رہا ہے جب میں ان کے ساتھ کلتا ہوں تو ہم دیکھ رہا ہے کہ ایک آم انسان جیسے ابھی بابو نے ایک اد دارن دیا تھا یہ ایک مہلہ ہے جس کے سادھن اچھے نہیں تھے اس کو اپنے آپ کو شکشت کرنا تھا مہلہ کو شکشت کرنا تھا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات اور اس کے پتہ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کی شکشت کر سکے وہ ٹھیلہ چلاتا ہے ریڑی ٹھیلہ چلا کر کے اس نے جو پیسے کمائے اس سے اپنے اپنی بیٹی کو شکشت کیا اور وہ یہاں آ کر کے ڈھیر ساری رقم جیت کر گئی اس طرح کا ادھارن جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ بہت پربابت ہوتے ہیں اور ایموشنل بھی بہت ہو جاتے ہیں اس کے سن کر کے ان کی باتیں ساتھی ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بہت اونچا گیان ہیں ان کے پاس اور کئی بار جب ہم پرشنل کا اتر دیتے ہیں تو اس کو سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ اس کا معنی یہ ہے وہ اپنے آپ سمجھا دیتے ہیں ہمیں تو یہ سن کر کے یہ دیکھ کر کے ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح جو ہے یہ اونچا ہوا ہے اور یہی ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہی آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں میں سر کی بی سی ہے اتنے سالوں سے آپ جڑے ہو اتنے اتنے لوگ ملتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں آ کر کے جو ایک جو جنتہ آتی ہے وہ اور جو ہمارے سامنے کنٹیسٹنز آتے ہیں ان سے مل کر کے ان سے بات کر کے ایک نیجی سمپرک ہو جاتا ہے مجھے بڑا برا لگتا ہے اگر جنتہ آ کر کے بیٹھ گئی ہے اور ہم لوگ انہیں شو سٹارٹ نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ پیچارے کافی دیر سے بیٹھے ہیں تھنڈ میں کھانا ہونا بھی نہیں ملائے ان کو تو جلدی سے شو سٹارٹ کیا تو مجھے بڑی چنتہ رہتی ہے اس کی اور دوسرا یہ کہ یہ کنٹیسٹنز جو ہے یہ صحیح جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے نیومو کا پالن کرنا پڑتا ہے تو ہم اپنے آنکھوں سے یا ہاتھ کی رش اشارے سے تو بتا نہیں سکتے کہ تم صحیح جا رہے ہو یا غلط لیکن ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ اچھی غصی رقم جیت کے جاتے ہیں اور ابھی آشش بھی کہہ رہے تھے کہ we like them to earn as much money as possible that's basically it and it's a very rewarding experience فلموں میں کوئی کہانی لکھتا ہے کوئی سمواد لکھتا ہے دوسرا کوئی تیسرا آ کر کے چہرے پہ چونہ لگا دیتا ہے کوئی چوتھا بیٹھ کر کے ہماری فوٹو لے لیتا ہے اور ایک پانچوہ آ کر کے کہتا ہے یہاں چلیے ایسے بولیے یہ کیجئے اتنا یہاں پر رکاوٹ نہیں ہے یہاں ہمارے جو من میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو بول دیتے ہیں تھوڑا بہت لکھت پڑت ہوتا ہے پہلے سے کیونکہ وہ نیم ہے کھیل کے لیکن باقی جتنا کچھ نکلتا ہے وہ سب جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ان کی وجہ سے نکلتا ہے وہ اگر صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں تو ہم بھی تھوڑے سے غلط ہو جاتے ہیں سر بچن سر آپ کے رائٹ میں میں انوپریہ دیننگ جاگرن گروپ سے رائٹ میں سر میرا سوال آپ سے ہے کہ جب اتنے سال ہو گئے ہیں اس کے باوجود جب درشک آتے ہیں جو کومن مین آتے ہیں اگر مہلائے ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ تھوڑا فلرٹ بھی کرتی ہیں جو بچے اگر آئیں تو ایک آپ بچے بن جاتے ہیں پھر اگر سینئر آتے ہیں آپ کو بچے کی طرح سمجھتے ہیں کچھ لوگ گارڈین کی طرح سمجھتے ہیں ایسی کیا قوالیٹی آپ کو لگتا ہے کہ کنیٹ کرتی ہے آپ کو ایسے فیملی مین درشکوں میں اتنے سال کے باوجود آپ کو ایسے فیملی مین دیکھتے ہیں وہ کھل کے ایموشنل بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں اب میٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی کیا کروں میں اب یہ تو میں بتانی باؤں گا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں میرے میں اندر یہ تو وہی بتائیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو آپ کو پرنام کرتا ہوں پہلے بہت بہت دنیواز آپ کا لیکن دراصل اپنے مو میاں مٹھو کیسے ہو سکتا ہے لیکن سر کنیکشن کیا آپ کو کیا لگتا کیا چیزیں سارے سٹاس اتنے سارے ہیں لیکن آپ سے ایک الگ کنیکشن ہوتا ہے درشکوں کا تو وہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا کنیکشن ہے سر میں یہ کیا سے اس کا جواب دے سکتا ہوں مجھے نہیں معلوم کی میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غلطیاں ہو رہی مجھ سے جیون میں لیکن اگر آپ اس کا اتر چاہتے ہیں تو جو درشک ہے ان سے پوچھ لیجے سر میں لگیو آس thank you thank you so much sir thank you Amit ji yeah Amit ji here it is on the auspicious occasion of Krishna Janmashtami it is going on air on the occasion of Krishna Janmashtami yeah yeah so you are going to answer we as always any special occasion we mark it we speak about it we do it one of very valued associates who's been with us right from the very first episode is Renu Dev Telang who has collaborated very closely with Mr Bachchan in writing the scripts and writing some very poetic prose we always mark out the calendar whether it is a religious occasion any other festival any other thing of consequence momentum and of course we start on Janmashtami and it's acknowledged on the show and celebrating thank you Bachan sir and we bring it to ourselves and we bring it to ourselves and with the same as you know باب انہیں اور آشین نے کہا تھا کہ جو کبی سی کرمویر ہے جو ہر فرائیڈے کو دکھایا جائے گا اس میں جس طرح کے لوگوں کو ہم نے آمنترت کیا ہے they are truly you know extreme examples of character and what they achieve and what they do in their lives to meet Dr. Prakash Amte and his wife Mandakani and the sacrifices that they have made to create this world for the tribal people is just unbelievable to give up everything in a at a very young age and to work for people who are deprived of normal facilities to go and learn their language to go and learn their habits to introduce them to the rest of the country I mean these are just unbelievable we had a young man who has started his his own army he's called it the romanhood army 1.7 million people he feeds every day doesn't take a single penny doesn't take any kind of donation and is operating now in eighteen countries of the world young man hardly in his late twenties he's studying at Harvard he's doing business management but he thinks about what his country is going through and he doesn't buy anything he says there's no lack of food there's lack of opportunity to find where there is excess food so if restaurants throw away food when you yourself at your homes throw away food their team goes and collects that and goes and feeds the poor I mean you have to appreciate the thinking of such people that live in our country and are willing to do such work and we honor them here every Friday بچن سر आपके लेफ्ट में निलीमा कुलकर्णी here from News18 लोकमत knowledge is power हम कहता है KBC भी यही कहता है तो बच्चों के हाथ में आजकल मोबाईल आ गया है तो वो क्या सही गलत क्या देखते है वो पेरेंट्स का कंट्रोल आजकल होता नहीं है इतना किताब उसे वो दूर जा रहा है बच्चे तो कुछ आप इस माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे उनसे या देखिए ये दो तरफा एक तलवार है अगर हम कहे दें कि नहीं देखना चाहिए तो हमारा प्ले लॉंग जो है वो मार खाएगा और अगर हम कहे दें कि खिलना चाहिए तो जो आप कहे रहें कि आजकल ये सही बात है अब ये modern invention है इसको हम रोक नहीं पाएंगे लेकिन उदाहरान की लूप में आपको बताओ अभी कली में पढ़ रहा था बिल गेट्स ने अपनी संतान के यहाँ मोबाइल दिया ही नहीं है am I right? I don't know if you've read it I've read somewhere just yesterday he has stopped they don't have mobiles they can't see television they have to study they have to refer to books they can't google and stuff like that so there is this side of the of the temperament also but yes you are right आजकल तो घर में हम लोग साथ आठ पराणी एक साथ परिवार के बैठे है और बात कर रहा है एक दूसरे से लेकर मोबाइल से बात कर रहा है कोई एक दूसरे से बात नहीं करता सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं लेकिन मैं आपको बताओ यह जो आजकल की पीड़ी है उनका दिमाग जो है हमारा दिमाग तो तो तोड़ा confused है लेकिन उनका दिमाग जो है so the attention span even though it is you know is a little small they are still able to maintain that it's quite remarkable I see that happening it's got something to do with their genes so I guess we'll have to live with it ma'am you know पादे जो स्वाद कीजिए जो रखेंगे कि माई इधर बेठों हमारी नौकरी खत्रे में है मैडम ऐसा मत कीजिए हम हार जाएंगे एक दो तीन प्रस्टन से जज़ा हम बोलने सकते हैं उसका उसका लेकिन कई बार ऐसा मजाकियत तोर पे कभी कभी हुआ है शारुक के साथ हुआ था एक बार अभी शेख के साथ हुआ है और हाँ ऐसा हुआ है अभी ऐसा आफसर आया नहीं है अच्छा सुझाओ दिया आपने आज ही जा करके मैं शुरू करता हूँ نہیں نہیں انکہ کیا ہے انکہ سکول وغارہ میں آلیڈی چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن KBC ہے یہ تھوڑا بہت گیاں ہے انکو کی یہ KBC کارکرم آتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ جو دھونے چلتی ہیں نا وہ جیادہ پسند ہیں انکو سر ہاں یہ اچھا سجاب دیا sir i am smitha pande from hindustan times sir i want to ask that this time there is one an extra lifeline of expert calling so is this pre-decided or people can choose themselves whom they want to take care it's not an extra lifeline it's the fourth lifeline it's one of four lifelines so last time also we had four for some years we've had four lifelines it's just a variation is video call an expert so on a particular episode there is a given expert and that is there is an invitee on behalf of the program that we have that person and the person can call them and our experts are normally very well informed people from different walks of life as you will see and by last they able to help people and if they don't they can always advise them that look i don't know the answer you can quit or you can do something they give generally good counsel and advice danish sir and sidhar ji you have to me with the question that you have to ask and before you have told that last year you had decided that you have to move on to the weekend and besides you like the real heroes that the film stars that they are going to take their photos from the audience and there was a good response to them to the audience there was also a great response to them there was also the very good news on this show you have to continue to work with you as a یہ کچھ بھی جواب دیں مجھے لگتا ہے کہ content what is content format ہے جو writer ہے جو لوگ یہاں پہ آکے choose کرتے ہیں contestant وہ content ہے جو host ہے وہ بھی content ہے so content is all incompatiting اور مجھے لگتا ہے صحیح مصرر میں ہی صحیح شو بنتی دیکھیں پہلے بار دنیا میں شاید a superstar has hosted a show like this جہاں ہم نے شروع کیا تھا 18 سال پہلے میں quiz program تب ہی کرتا تھا انیانیو پروگرام کرتے تھے پر لوگ نے کہا quiz program ہندی میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ دماغ کا program کون دیکھے گا وہ تو soap دیکھنے چاہتے ہیں یا تو you know sort of cheap and cheerful game shows کوئی گر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ you know sort of اس طرح سے quiz کیسے چلے گا پر چلا تو سہی and I think and I think one of the key reasons is what I said was our Brahmastra I think that made a difference the acceptability the acceptability of who that person was what he stood for the fantastic fit with the format in terms of its seriousness its gravitas it's not because of that I'm telling you it's the content it's the format of the show it's how those questions are put how they are presented how they are given a time and how their achievement is recorded step by step this is you know the work of a genius whoever designed this we are not here to compare I'm just trying to tell you that the format is the most brilliant part of this show then the contestants and the content that is put forward they are the ones that make the show it is indivisible it is indivisible of course no I don't agree ma'am I just feel that whatever whatever comes to me from the contestant from his life and how they react and what they talk to me just makes it very easy for me to conduct the show it's their input you know no we've had with all due respects at times we've had contestants who have not been able to provide that and those episodes have unfortunately not gone down well but it is the contestant it is the format of the show that is the most important factor it all depends on their own history you know like I said making the show then you know I'm just thanking the contestant in social heroes 1982 there were about 200 donors and one of them unfortunately was carrying the hepatitis B virus which could not be detected at that time and that went into my system in 1982 and in 2006 or 2007 it was suddenly discovered that it's eaten 75% of my liver so I'm actually surviving on 25% liver so I was able to talk about hepatitis B when I joined the campaign one of the reasons why I joined the campaign was I'm going to be able to give a live example the example is not to have sympathy for me or anything like that the example was get yourself detected do your test if you do your tuberculosis test if you do your hepatitis test then if you have a problem it can be cured and not wait for 15 years like me and not knowing because I didn't ever have that test done because it was never expected and it has eaten 75% of my liver so I'm actually like I mean the technical term is cirrhosis of liver I don't drink so I shouldn't be having that condition but that is what hepatitis B does similarly with tuberculosis or whether it is any other medical physio yes there are a lot of moral issues that upset me that I get affected by and I keep doing my bit I don't know whether this is the right platform to talk about it I hate you know talking about the charities that I do but well now that you've asked I'm going to say I've been always bothered reading about the farmer suicides and many years ago I was shooting for a film in in Vizag and I read the paper and farmers that owed 20,000 30,000 15,000 rupees to the bank for committing suicide I felt that that was terrible I came back I contacted some people we got hold of 40-50 families whose loans were within this range and I paid that money and we saved them from committing suicide we didn't I did that again in in Vidarbha a couple of years back because there was similar kind of suicide we were able to save 50 families I was able to pay back what has recently also disturbed me are the lives that our soldiers are losing at the frontiers and just a few months back I wanted to do something for and now just yesterday we've been able to identify 44 families this list I got from the government and we have prepared 112 drafts to the value of a crore of rupees to take care of 44 families there is a system in the government that 60% of the amount you pay has to go to the wife 20% to the father 20% to the mother in case either of them are deceased then the percentage goes up so like this we have divided 60 20 20 to 44 families who are married and they will to their to the farmers I have paid 1.25 crores I'm paying to 200 farmer families these farmers I didn't want to go to the government because you know I just don't feel like talking about it but we went to my bank which is the Bank of India and we got a list of all the farmer loans and there were 200 farmer loans and that's what I'm paying off so these are some of the things that I keep doing other than some of the other campaigns that I'm involved in those other campaigns sometimes take a long time to fructify because it depends upon World Health Organization what kind of medication what are you saying we had a lot of problem with polio there were certain communities and certain sects of people who were opposing this they're saying all kinds of problems so we have to be very cautious and in today's times I mean even generally we have to cautious of what we say because of the communication medium things get warped and wrong impressions go so whenever we are doing something like this we want to be very sure and therefore it takes time but if something personal can be done then yes I have done it personally and that has happened within three or four days so it happens quick it happens immediately you're in control of everything you don't have to go to agencies and to authorities to make sure that yes we did I must compliment the chief minister's office because they were able to provide me the list and we have all that list I have it with me and now we have got the NOC from the Bank of India with the names of the farmers so there is no discrepancy ever lot of people used to say but but 200 farmers loans amounting to about 1.25 crores have been done they they are so brilliant I can't tell you we took years and years and years and we are still trying to you know fine tune our craft but these people they come first day on the set they know exactly what they're doing they're so confident they're so mature I mean look at look at what Ranbir is doing about you know Sushant and and Varun and Rajkumar Rao and and recently there was this film so good yeah so good he was and what a lovely story and I get so obsessed with them I keep writing to them and saying well done and sending them flowers and things but really we are very fortunate I am really very fortunate that I am able to live through that period where I was able to see Meena ji and Nutan ji and Vahida ji and to be able to now get an opportunity to work with Talia and Ranbir and 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 it's just it's just an unbelievable experience sir kiranjain here from denik baskar and so I have a question to Siddharth sir yeah yes sir the show revolves around the struggling life of a common man okay so there are a lot of other shows also which has the same which runs on the same concept and obviously it's working for the on the TRP rating that audience are loving it so how do you you know how do you balance your show when it a human story unfold quite like this and this has been particularly successful for a number of reasons I believe it's the format I believe it's the way it's mounted and presented I believe it is the content it's the contestants I think it's balancing the two and as we pointed out that you know the knowledge aspect today has become very very important somebody just spoke about you have browsers and search engines and everything is available the click of finger at the same time as Mr. Bachchan was pointing it out it's a two edged sword because there's as much misinformation and disinformation and fake news out there than what is correct and what is verifiable and I think the key now is there's been a knowledge revolution it is a revolution with few parallels in human history even print was not as slippery slope how do you get to the right thing wrong information sloppy information misinformation deliberate propaganda that is everywhere now how do you get to the right thing is very important and how do you kindle that interest so it's curated content in terms of general knowledge how to ask the right kind of questions in the way that the viewer too can connect with it because the play along has been introduced but it's also program which engages the mind as much as the heart in the sense you care about that person and I think the empathy factor which is so important for the show which Mr. Bachchan draws out so beautifully and people relate to him in that way that has to go hand in hand with a knowledge game and I think it's a matter of balancing that so the search for the contestants it's what the content is the database has to be vast it has to be all things to all people and let me tell you that's challenging we did a cult show in much tinier viewership called Mastermind where people perform brilliantly but it was easy to set much easier to set than this one because you know what the basic standard is of everybody here somebody could be class but know about so many things so we have to have a database which is very big and the computer has to throw that up and it has to work for various people so it's a challenge but I think we managed to دونوں پر آپ کی بہت اچھی کمانڈ ہے لیکن یہ سبھی جانتے ہیں کہ امیتہ بچن is equal to ہندی مطلب آپ کا تو اس میں کوئی جوابی نہیں ہے لیکن یہ میرا observation ہے شاید آپ اس سے سہمت ہو کہ آج کل ہندی فلم انڈسٹری میں ہندی بھاشا کا استعمال تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے اور جو نئی جنریشن ہے ان کو کئی بار نئی سمجھ میں آتی اچھی ہندی کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے اور کیا اس کا پرسار اور پرچار کرنا ضروری ہے اور آپ کے گھر میں کس طرح کی ہندی بولی جاتے ہیں یا انگریجی میں ہوتی ہے کچھ حد تک آپ کی باتیں جو ہیں اس سے میں سہمت ہوں ہمارے سامنے آج کل جو ہندی لگ کر کے آتے ہیں وہ انگریجی میں ہوتی ہے اور ہم اس کو پڑھنے پاتے ہیں اور پڑھ بھی پاتے ہیں تو بھی اس کو واپس بھیج دیتے ہیں پتہ نہیں کیا لکھ کے بھیجا تم نے اس کو ہندی میں لکھ کے بھیجو تو دیو ناغری سکرپ میں جب تک نہیں آتی تب تب ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں ہم کوئی بھی چیز کسی ایک مادھیم سے کچھ ان کے پر تھوپنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر یہ ہندی کا کارکرم ہے تو ہم ہندی میں ہی بات کریں گے اور اگر اس سے دس بارہ لوگ جو ہیں وہ بول رہے ہیں تو ان کو میں دھنیباد دیتا ہوں لیکن ہا کمیونکیشن ایسا ہو گیا ہے ٹیلیویجن ہے ریڈیو ہے سنیما ہے سب جگت بیاپی ہو گیا ہے کہیں نے کہیں اثر ہوتا ہے سب کے اوپر اور انگریزی بھاشا جو ہے وہ زیادہ پربل ہو گئی ہے ہمارے گھر میں دونوں چلتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتر بھارت سے ہیں اور کچھ دکشن بھارت سے ہیں اس کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور ہم ان کی بھی سرحانہ کرتے ہیں دکشن بھارت کی بھی سرحانہ کرتے ہیں اور اتر بھارت کی بھی ساتھ ہی ساتھ ادھر بانگال کی بھی ہم کو کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ ہمارے گھر میں یدھی کبھی آئیں تو یونیورسل لینگویج سسٹر میں ہمارے آئیں پنجابی بھی ہوگی اتر پردیشی بھی ہوگی بنگال بھی ہوگا دکشن بھارت بھی ہوگا گجراتی مراتھی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ہلو ہائی دانش ہاں جی ہاں ہم ٹیم ہے ٹری اف نولیج ایک کنٹینٹ ٹیم ہم چلاتے ہیں اور اس میں کافی سارے لوگ ہیں اور وہ ریگلرلی کام کرتے ہیں کچھ کانٹریبیٹر ہے اور وہ مہینے مہینوں بھر وہ خوب ڈرائی کرتے ہیں اس کو صرف سوال بنانا وہ تو امیجنیشن کا کام ہوتا ہے پر اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا آٹ ہے تھوڑا سا سائنس بھی کافی ہے کیونکہ ہائیجین ہوتا ہے ہر چیز کو ویریفائی کرنا ڈبل چیک کرنا اس کے سورس تائی کرنا کونسا ویلیڈ سورس ہے کونسا ریلائیبل سورس ہے کونسا نہیں ہے اس کا انووائی ٹھیک طرح سے کرنا وہ ایک ایفرٹ ہے اور سالوں بھر سے ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کو ایک پرفیکٹ کر کے چیلنج ہے افکورس کہ بہت بڑا ڈیٹا بیس بنانا پڑتا ہے کہ چلانا پڑتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں ایک ٹیم ہے وہ کرتے ہیں ہم ان کے نام نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ کہ that is highly confidential اور ڈیٹا بیس ہوتا ہے ہم چیک کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں اتنے سالوں کے جی جی ابھیجی ابھیشیک دانش علیہ دیسیار سونی آنونس انہاوز پروڈکشن ہوسونی اوریجنلز اور انہوز انہوز adults to do next so how it's going to be different and i think sony originals been a brand of content we wanted to produce those were not this is brand of content that we wanted to produce and the producer were set of people that we worked with this studio is actually a production unit okay we will actually produce we are co producing KBC with Synergy ہمارا ہے ما رہی تک کے لیے جانبراکش وگمدرام زیادہ گیمارا ہے جب کنین گزمانوں کی اور رہی تکتے ہیں جمعا فرمانا ہے وقتی اور انسکرة سکتے ہیں جميعا ہے جمعا ہے جمعا ہے پر ملو انسکتے ہیں اور صداق یونک کنتید کچھ دنوں پہلے سونی پری شو آتا ہے دس کا دم وہاں پر سلمان نے انٹریس دکھایا تھا کبی سی ہوس کرنے کا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور دو یو فولو ادر شوز نہیں نہیں سوری میں سمجھنے کیا کہہ رہا ہے سلمان جو سونی پری شو آتا ہے دس کا دم وہ ہوس کرتے ہیں انہوں نے انٹریس دکھایا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کون بنگا کروڑپتی ہوس کریں ان کو آمنتریت کرتا ہوں میں آیا ہے پلیز ہوس کریں امیت سر امیت سر آکاش سینسپکس ہے جب تی آر پی کی بات آتی ہے تو ہر ایک ہوسٹ اور ہر ایک میکر کو کافی بودھر کرتی ہے تو آپ کو کتنا بودھر کرتی ہے کہ اپنی تی آر پی ہائر ہے یا ایسا کچھ سر ہم کو معلوم نہیں کہ کیسے لوگ گنتی ہیں ہم اپنا یہاں ہم کو بلاتے ہیں ہم کو بولتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے آپ کو کام کرنا ہے وہ ہم کام کر کے گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم کو اس کا گیان ہی نہیں ہے آمیت جی آمیت جی تھوڑے دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے نئی جنریشن کے جو ایکٹرز ہیں بولی ووڈ میں ان کا کام آپ کو بہت پیسند ہے آپ نے بہت سارے نام بھی لیے لیکن وہی ایکٹرز جو ہیں اور ایک لیٹر کا ہمیشہ ویٹ کرتے ہیں جب بھی ان کی کوئی فلم آ رہی ہوتی ہے چونکہ آپ ہر نئے ایکٹر کو جس کا کام آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کو ایک نوٹ ضرور بھیجتے ہیں ہینڈ ویٹن نوٹ جس میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا ان کا کام سو پچھلے کچھ دنوں میں ایسے کونسے ایکٹرز ہیں تین ایسے ایکٹرز جن کا کام آپ کو بہت اچھا لگا اور جن کے لیے آپ نے ہینڈ ویٹن نوٹ لکھتے ہیں میں نے بتایا سب آپ کو آلیا ہے رنبیر ہے اور راجکبار راو ہے اور ویکی کوشل ہے سب ہے سر افیر اس کا پرچار مت کیجئے جن کا ہم نے بھیجا ان کا نام نہیں لیا ہاں پر تو ان ماریں گے ہم کو لیکن ان کو میں بھیج دیتا ہوں کیونکہ سر جنوری مجھے اچھا لگتا ہے اور ان کا کام اور اس پیڑی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹ کر کے ان کے بیچار دھارا سن کر کے اور ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی آنند آتا ہے Mr. Bachchan you have had a long association with Sony and now that they are launching studio next will you be I mean will we see you doing another fiction show after you done Sony asking me yes sir yeah yeah please recommend me to them دانے سن رہا ہے کبھی بھی آپ کو لگے کوئی ایک ورد کا رول ہو سو بلا لیجے گا سامیجا sir and what about web series we are seeing a lot of actors moving towards web and now studio next will be producing web series so will you be keen on doing something experiment with something new sir for you who are you asking me sir you I don't have the capacity to create I wait for them to create and make me a part of it and I try to give whatever best I can sir but will you be keen on acting on a digital platform on a web show yeah I don't mind if somebody brings in an offer I don't mind hello sir hello sir Mr Bachchan Mr Bachchan this is ladies this is Priyanka from Indian Express sir how now like how we are celebrating the comeback of KBC similarly Abhishek is also making a comeback after a gap with Man Marzia so as a father how do you see his second innings in the industry hello sir last couple of questions please hello sir this is winner madam sir to your left should I sir 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 this is winner sir in your family who is most interested in general knowledge as a subject who is more interested in general knowledge as a subject yeah as a subject actually there is a little bit of general knowledge incentives that are keep that keep happening and all the time we keep testing all this so I would say a little bit the maximum is with the rest of the family the minimum is with me I my general knowledge is very poor Mr Bachchan sir now sir Vina Raul here from Arashia Times sir you shoot you shoot there is dubbing in the evening and then you write the blog also then shooting in the morning so how does your time management stay in your life anything sir you need to do work management and nothing you need to do you will get to work you will get to work you will get to it sir your left sir your left up sir you have been just in 18 years you have been big boss and sorry sorry wrong number sir sorry sorry sir پچھلے اٹھارہ سالوں سے آپ KVC سے جڑے ہوئے ہیں اور اتنے بہترین طریقے سے آپ ہوسٹ کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے KVC آپ کے لئے بنا ہوا ہو تو میں آپ کے دل کی بات جاننا چاہتا ہوں کیونکہ من کی بات پر تو موڈی جی کہا کہا تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے حساب سے اس شو کو کونسا ایکٹر یا ایکٹریس آپ کی طرح آپ سے بہتر ہوسٹ کر سکتے ہیں سر یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن جو بھی آئے وہ اس کا سواگت ہے پھر بھی کوئی نام آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے میں نے تو جیسے آپ سے کہا کہ مجھے جب رات کو یہاں سے جانا پڑتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بہت لگاؤ ہے مجھے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم تو بیٹھ کر کے بتیاتے رہتے ہیں پیچھے ایسے ہم لوگ تو چاہتے ہیں سر KVC کبھی آپ سے الگ نہ ہو پھر بھی صرف پوچھ رہا ہوں سر کوئی ایسا نام ہو جو آپ کی طرح ہے آپ سے بہتر کوئی ہوسٹ کر سکتا ہے آپ بہت اتسک ہیں سر آپ ہی آجائیے نہ یہاں آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا سر آپ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا سر تو پوچھ آخری سوال یہاں سے سیکنڈ 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 سپٹیمبر کو جنماشمی ہے جنماشمی کے لئے آپ کیا wishes دینا چاہیں گے پورے دیش کو سر ہر افسر پر ہر ایسا جب موقع آتا ہے جیسا کہ باب نے کہا کہ کوئی بھی دھارمک ستر ہو یا اس کا کوئی مہت ہو سماج میں وہ ہم کارکرم ویسے ہی ڈیزائن کرتے ہیں تیوہار جو ہے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ شانتی بنی رہے ایک دوسرے میں پیار محبت بنی رہے اور جس وجہ سے تیوہار ہو رہا ہے اس کا پالن کیا جائے ہمتی رہے بچان ہمשم تمہیں ہے ہم اشتری خرصوات ten مجرم خرصوات سے مہتوں جائے بچان اور جس اشیشت اور дан مثال الہر دولارار کا پ Esto شایار داخان موضوعی کنے ڈاکی پرامنے ، روشان کیا مجھation بیا تھا جو ایک دونتنا ہے مجھے تراکی ریب ہے جبکہ ہے فرقہ سکتا ہے فرم جمالے والدرم لیکن نوازی آنچہ اور مجھے اپنے کامنے اور مجھے دونتنا ہے جو باستنے جو بہتی باست دونتنا ہے جوب ڈاکی گریر اور امامful اجتلاعی کی طرف چاری دوارت اور کنید کی طرف ایلے تلاتیو ایرنٹین تلاتی ایرانی کی طرف چیز یا کنید ایرانی تیر میند ہے جو یہ سر کے سارے ایرانی آید سور کی طرف چیز یا ایرانی آید قصد کنید کنید مجھے ایرانی تو تفور کنید لیکن 30 سرد دارین ہے کی طرف ایرانی آید کنید مجھے دیوری معلین کنید to be appreciated by everyone. There are many, many years and thousands of people's minds and thinking that goes into constructing something that brings it to the final stage. Thank you so much. That's all the time we have. بہت بہت مبارک آپ سب کو. May I please invite Amit Ji and our entire team for a photo op with the media. May I request you to please Where do we go? بس یہاں پہ. Yeah, okay. We're all going to stand here for us. Hey, ہمارا photo op with the media کے ساتھ لینا چاہیے. I'll come, I'll come. میں لے لے تا ہوں? No, no, no. Hey, where do you want us? Here? In front. Come. Everybody come. Come, Babu. Dhanish. Come here. Look up, look down. Where? Look up, look down. Where? Heetan. Thank you. Thank you very much. Thank you. Please join us for lunch. Please join us for lunch outside. Thank you so much. سب بٹے نہ بڈھر. آرے ہیں؟ سوڑے 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 سوڑے. صرف سوڑے 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 سوڑے. موسیقی موسیقی I will go right through there. Don't worry, I will come there also. Hey, wait, wait. Come on, start. کرو شکریہ 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 بچھل سر 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 بچھل سر